السلام علیکم سپرنس یہ ہماری جنرل نالج کی بک کلاس نرسری کے لیے ہے اور آج ہم جنرل نالج کے انسر کوسٹنز یاد کریں گے تو چلیے چیک کرتے ہیں فرس لیسن فرس لیسن ہے مائی سیلف یعنی کہ میری ذات ہماری ذات کے متعلق اس میں انسر کوسٹنز کیے گئے ہیں کہ آپ کون ہو آپ کے فادر کا نام کیا ہے آپ کی ایج کیتنی ہے لیکن ان کوسٹنز سے پہلے ہمیں دیئے گئے ہیں باڈی پارٹس ہمیں یہ باڈی پارٹس یاد کرنے ہیں ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں ان کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہیئر ہیں اور ہیئر کو ہم اردو میں بال کہتے ہیں تو آپ نے یہ انگلیش میں نینز جو ہیں باڈی پارس کے یہ یاد کرنے ہیں ہیر ہیر کسے کہتے ہیں بال کو اس کے بعد ہیڈ ہیڈ کسے کہتے ہیں سر کو اس کے بعد ہے آئے یہ آپ کو لائن جو ہیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں ہر پارٹ کے اوپر ہر باڈی پارٹ کے اوپر سب سے پہلے ہیر ہے تو وہ بالوں کی طرف لائن کر رہا ہے ہمیں بتا رہے کہ یہ ہیر کسے کہتے ہیں بال کو اس کے بعد ہیڈ ہے ہیڈ انڈیکیٹ کہاں کر رہا ہے سر کی طرف اس کے بعد آئے ہے آئے کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں آنک اس کے بعد نوز ہے نوز انڈیگٹ کر رہا ہے یہاں ناک کی طرف اس کے بعد ہے لپس لپس کی لائن کہاں جا رہی ہے ہونٹوں کی طرف اس کے بعد ہے البو البو کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں کونی یہ جو ہمارے ہاتھ کی کونی ہوتی ہے اس کو ہم البو کہتے ہیں اس کے بعد ہینڈ ہینڈ ہم کسی کہتے ہیں ہاتھ کو اس کے بعد یہ نیکس تصویر میں نی نی کسی کہتے ہیں اردو میں ہم گھٹنا کہتے ہیں اور انگلیش میں ہم نی کہتے ہیں اس کے بعد لیک لیک کہتے ہیں ٹانگ کو اردو میں اور انگلیش میں یہ لیک کہلاتی ہے اس کے بعد ہے فٹ فٹ ہم پیر کو کہتے ہیں اور انگلیش میں ہم پیر کو خود کہتے ہیں تو یہ باڈی پارس ہیں یہ نام آپ نے باڈی پارس کے یاد کرنے ہیں ہیر بال ہیڈ سر آئے آنکھ نوز ناک لپس ہونٹ ایل بو کونی ہینڈ ہاتھ نی گھٹنا لے ٹانگ فٹ پے تو ان باڈی پارس کو آپ اچھے سے یاد کریں اور آج ہی کلاس ان باڈی پارس کو ہم صرف پڑھیں گے اور نیکس کلاس میں ہم آگے کے کوئی سنس آنسس کو یاد کریں گے تو اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ